اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک گنتی مہینوں کی اللہ تعالیٰ کہاں بارہ مہینے ہیں فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض جس زن سے پیدا کیے آسمان اور زمین منہا اربعات الحرم ان میں چار مہینے ہیں حرمت والے ذالک الدین القیم یدین ہے مضبوط فلا تظلمو فیہن انفسکم پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر وقاتلو المشرقین کافا اور لڑو مشرقین سے کافا سارے اکٹھے ہو کر کما یوں قاتلونکم کافا جیسا کہ وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے ہو کر وعلمو اور جان لو ان اللہمع المتقین بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ متقین کے ہیں بے شک مؤخر کرنا زیادتی ہے کفر میں بہکائے جاتے ہیں ساتھ اس کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حلال کرتے ہیں اس کو ایک سال ویحرمونہ عاما اور حرام کرتے ہیں اس کو ایک سال لیوواطئو عدت ما حرم اللہ تاکہ موافقت کریں اس گنتی کی جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے فیحلو ما حرم اللہ پس حلال کریں جس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے زجن لہم سوء اعمالہم مزین کیا گیا ان کے لئے ان کے برے اعمال کو واللہ لا یحتن قوم الكافرین اللہ تعالیٰ نے نئی ہدا دیتا کافر قوم کو انہا عدت الشہور انداللہ حسنہ عشر شہران فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا کی ہیں اس وقت سے مہینوں کی تعداد بارہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی اور ان میں چار مہینے حرمت والے بنا دیئے نظام دو ہیں ایک شمسی ہے ایک قمری ہے قمری نظام کو اولیت دینی چاہیے اور شمسی نظام کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمارے احکام شرعیہ کا دار و مدار سارا قمری نظام پہ ہے البتہ ہماری عبادات شمسی نظام سے بھی متعلق ہیں فجر کی نماز طلوع سے پہلے پہلے ہے مغرب کی نماز غروب کے بعد ہے مغرب کی نماز غروب سے پہلے نہیں پڑ سکتے اور فجر طلوع کے بعد نہیں پڑ سکتے اب نظام شمسی سے یہ ہماری عبادات بھی متعلق ہوئیں اس لئے نظام شمسی کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے نظام شمسی کا کلنڈر جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پہ ختم ہو رہا ہے اور نظام قمری کا کلنڈر جو ہے وہ محرم سے شروع ہو کر ذو الحجہ پہ ختم ہوتا ہے تو ہمارے احکام شریعہ کا مدار جو ہے وہ قمری نظام پہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ چاند دے کر شروع کیا جاتا ہے اور ختم بھی چاند دے کر کیا جاتا ہے صاحبہ نصاب جب زکاة ادا کرتا ہے وہ بھی سال اپنا مکمل ہونے پہ قمری نظام سے اور ہمارا حج کا جو نظام ہے وہ بھی قمری نظام سے متعلق ہے اور اسی پہ موقوف ہے ذو الحجہ کے مہینے میں پانچ تاریخیں جن میں حج ہوتا ہے ان میں عمرہ نہیں ہے ان پانچ کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہم حج نہیں کر سکتے اسی مہینے میں حج ہوگا اسی طرح طلاق نکاح کے مسائل جو ہیں عدت کے مسائل جو ہیں ان کا دار و مدار بھی قمری کلنڈر پہ ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں بارہ مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس دن سے اللہ رب العزت نے زمین آسمان پیدا کیے ان میں چار مہینے حرمت والے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک چار مہینے حرمت والے گردانے جاتے تھے اور ان چاروں کا لحاظ رکھا جاتا تھا ان چاروں میں لڑائی منع تھی وہ کون سیاں چار مہینے ذکادہ، ذلحجہ، محرم اور رجب ذکادہ، ذلحجہ، محرم اور رجب لیکن آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے تقریباً کچھ ساڑھے چار سو سال پہلے سے ان کے اندر لوگوں نے گڑھ بڑھ شروع کر دی عدل بدل کرنا شروع کر دیا اپنی مرضی سے جس کو چاہا حرمت والا بنا دیا ہے اور جس کو چاہا حرمت سے نکال دیا یہ عدل بدل سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک آپ کی تشریف آوری تک ان کا لحاظ رکھنے کا حکم تھا کہ یہ چار مہینے ہیں ان چار مہینوں میں لڑائی منع ہے بھئی لڑنا نہیں ہے جگڑنا نہیں ہے لڑائی تو ویسے عام حالات میں بھی منع ہے پھر حرمت والے مہینے میں اب دیکھیں نا چھے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سوزہ صحاب کو لے کر عمرے کے لئے تشریف لائے تو حدہ بھی ایک مقام پہ روک دیئے گئے یہ مہینہ زکادہ کا تھا صحابہ کرام کے ذہن میں ایک بات آئی ایک تو حرمت والا مہینہ ہے دوسرا ہم احرام کے حالت میں ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہم حدود حرم میں ہیں احرام کے حالت میں حدود حرم کے اندر آدمی درختوں کہ پتے تک نہیں توڑ سکتا اپنے بدن کی جون تک نہیں مار سکتا تو شکار نہیں کھیل سکتا بہت ساری پابندی ہیں جن کا لحاظ کرنا پڑتا ہے ایک مہرم کو احرام کے حالت میں اب ذہن میں ایک بات تھی کہ ایک تو مہینہ زکادہ کا ہے حرمت والا پھر احرام کے حالت میں ہیں اور حدود حرم میں ہیں اگر کفار نے ہم سے لڑائی شروع کر دی انہوں نے حملہ کیا ہم کیا کریں گے تو اجازت ملی کہ ہاں دفاع تم کر سکتے ہو دفاعی طور پہ تم کھڑے ہو سکتے ہو دفاعی جنگ کے لیے تم سٹینڈ لے سکتے ہو بعد میں ان چاروں کی حرمت اللہ نے اٹھا لی اب بارہ مہینے گوئے ایک جیسے ہیں ان میں سے کوئی بھی مہینہ اب حرمت والا نہیں کہلائے گا تو رب تعالی نے ان عدت الشعور سے بارہ مہینوں کی گنتی کا ذکر گیا کہ بارہ مہینے اللہ تعالی کے ہاں اس وقت سے ہیں جب سے اللہ تعالی نے زمین آسمان کو پیدا کیا بے شک گنتی مہینوں کی اللہ تعالی کے ہاں بارہ شہران مہینے اللہ تعالی کی کتاب میں جس دن سے پیدا کی اللہ تعالی نے آسمانوں کو زمین کو منہا عربات الحرم ان میں چار مہینے حرمت والے یہ دین ہے قیم مضبوط فلا تظلمو فیہن حکم یہ تھا کہ تم ان مہینوں کے اندر لڑائی شروع کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور اگر وہ تمہیں تنگ کرنا شروع کریں تمہارے مقابلہ میں آ جائیں تم سے لڑیں تو پھر تم سارے مل کر ان سے لڑو جس طرح وہ سارے مل کر تم سے لڑ رہے ہیں قاتل المشرقین اکافہ لڑائی کرو مشرقین سے سارے اکٹھے ہو کر جس طرح وہ لڑتے ہیں تم سے اکافہ سارے اکٹھے ہو کر وَعْلَمُ وَرْجَانُ لُوَنَّ اللَّهُ مَا الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تبارک تلہ ساتھ متقین کے ہیں اِنَّمَن نَسِعُ الزِّيَادَةٌ فِي الْكُفَرُ نسی کے معنے مؤخر کرنے کے بھی کرتے ہیں عدل بدل کے بھی کرتے ہیں گویا اپنی مرضی سے حرمت والے مہینے کو بدل دیتے دوسرے مہینے سے مثلا مشرقین کو ضرورت پہلے ڈائی کی تو انہوں نے رجب کے مہینے میں لڑائی شروع کر دی اور کہا کہ رجب کی وجہ شابان حرمت والا مہینہ ہے محرم میں لڑائی شروع کر دی محرم کے وجہانے نے کہا جی سفر حرمت والا مہینہ ہے یہ ہے مؤخر کرنا اس کے حرمت کو آگے لے جانا عدل بدل کرنا بس گندی کا لحاظ رکھتے ہیں گندی پوری ہونے چاہیے گندی چار ہونے چاہیے یہ نہیں تو وہ وہ نہیں تو یہ اِنَّمَن نَسِعُ الزِّيَادَةٌ بے شک عدل بدل کرنا مہینوں کا مؤخر کرنا مہینوں کو زیادتی ہے کفر میں يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُ بہکائے جاتے ہیں ساتھ اس کے وہ جنہوں نے کفر کیا يُحِلُّنَهُ عَامَى وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَى وہ حلال کرتے اس کو ایک سال حرام کرتے اس کو ایک سال لِيُوَاطِعُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ تاکہ مؤفت کریں اس گنتی سے جن کو اللہ تعالی نے حرمت دی وہ چار ہیں وہ یا وہ گنتی کا لحاظ کرنا چاہتے ہیں کہ گنتی پوری رہے مہینے چار ہی حرمت والے ہونے چاہیے ان میں سے جس کو چاہیں وہ حرمت والا ٹھہرہ دیں فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهِ حلال کر جس کو حرام کیا اللہ نے زُجِّنَ لَهُمْ سُعُ عَمَالِهِمْ مزیین کیا گیا ان کے لئے ان کے برے عمال کو اللہ تعالی نے نئی ہدا دیتا کافر قوم کو اِلَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ بِشَقِّنْتِ مَهِنُوْكِ اِنْدَ اللَّهِ 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 کیا عِسْنَ عَشَرَ شَهْرَ بَارَ مَهِنَے فِي كِتَابِ اللَّهِ 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 کی کتاب میں یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ جس دن سے پیدا کیا آسمان اور زمین منہا اربعات حرم ان میں چار مہینے ہیں حرمت والے ذالک الدین القیم یَدِينَ هَ مَزْبُوط فَلَا تَظْلِمُوْ فِيهِن پَسْنَا ظُلَمْ كَرُوا اُن مَهِنُوْمَ مِنْفَسَكُمْ اپنی جانوں پر وَقَاتِلُوا الْمُشْرِقِينَ كَافَا لَڑو مُشْرِقِينَ سے سارے ملکر کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَا جیسا کہ وہ لڑتے ہیں تم سے سارے ملکر وَعَلَمُوْا اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ متقین کے ہیں بے شک مؤخر کرنا زیادتی ہے بے قائد آتے ہیں ساتھ اس کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حلال کرتے اس کو ایک سال وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَا اور حرام کرتے اس کو ایک سال لِوَاطِعُ عِدَّتَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ تاکہ موافق کریں اس گندی کی جس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهِ پس حلال کریں اس کو جس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَامَالِهِن مزین کیا گیا ان کے لئے ان کے برے عامال کو وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اللہ تعالیٰ نے ہدا دیتا کافر قوم کو